ایک بڑی اممہ مجھے ایک دفعہ مل گئی میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی وہ کہنے لگی دو منٹ میں نے ملنا ہے ان سے جن کا میں نے خطاب سنا ہے تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں اگر کسی کو معاف کرنا ہو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ معاف کرنے کو دل کرے تو میں نے کہا اممہ جی یہ آپ نے کیا بات کر دی تو کہنے لگی میں نے میرے تین بیٹے ہیں سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا اببہ فوت ہو گیا تھا تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھے کالا ہرکان ہے تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں درمیان والا کہنے لگا اممہ جی کوئی دیسی علاج کرائیں گے تو بہتر رہیں گے تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا میں نے اس کی طرف توجہ کی میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہنے لگا اممہ مجھے پتہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں اممہ کہتی ہے میں اٹھ کے آگئی میں نے خود انہیں بٹھایا تھا بات کی تھی پھر کسی نے اولے سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ آئے ہیں میں نے معاف بھی کر دیا ہے دوائی بھی لے کے دیتے ہیں اچھا علاج کرایا ہے میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں پس حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی وہ جملے نہیں جاتے وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا میں نے تو جوانی بھی انہیں دے دی میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کر دوں وہ جو کس ایک نے کہا تھا نا خرچے زیدہ ہیں اور جو دوسرے نے کہا تھا اممہ میری مجبوریاں بڑی ہیں تو میرے دل سے بات نہیں جاتی میں کیسے بھولاؤں میں جب اپنا پلٹ کے چالیس سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے اور انہوں نے ڈیڑھ منٹ لگایا ہے اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھو اولا کرتا ہم انہوں ہے نا مجھے اتنا ہلکا کر دیا تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں تو میں انہیں کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنائے تو نے معاف کاری دینا ہے تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہوئی جانا ہے بات خدارہ تیری زبان کا وہ جملہ جب تو اممہ کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں جب تو اببہ کو کہہ دیتا ہے کہ اببہ میں کدھر کدھر جاؤں تجھے پتا نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں تباہیاں کتنی اترتی ہیں تو یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ تو کہہ کے چلا گیا وہ ماں اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا اتنا بڑا گیب تو نہ لاتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان اتنے فاصلے اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑا تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاکاللہ